تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کےک کیا گاڑ شائروں کو سننا بہت پسند ہے تو آج ان کے اوپر reaction video لے کے آئی ہوں وہ ہے تہزیب حافی اور ان کی 15 اور 30 seconds کی ویڈیو میں نے انسٹرگرام ریلز میں دیکھی تھی مجھے شو ہوئی تھی تو آپ لوگوں تو پتائیے جیسے ہم ویڈیوز لائک کرتے ہیں اور دیکھتے ریلز میں تو ویسی ہی شو ہونے لگ جاتی ہے تو ان کی ایک دو شائر میں نے سنے گئے شائر میں نے سنے ہوئے تو وہ مجھے کافی اچھی لگی تو مجھے لگا مجھے ان کا مشاعرہ سننا چاہیے اور reaction video بنانا چاہیے تو باقی باتیں ہم بعد میں کریں گی حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو بہت خود تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جوگرافیہ فلسفہ سائیکالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو بہا کیا کہنے کیا کہنے حفی بھئی بھا 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 بھی زندہ بھا ایک اور گزہ لیں گے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جیوگرافیہ، فلسفہ، سائے کالو جی، سائنس، ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو اور گزلے کہ میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبہ حجر کاٹی ہے سب کی طرح میں نے بھی زندگی اور شبہ حجر کاٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبہ حجر کاٹی ہے سب کی طرح کیا خوبصورت حسرت ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کےک کیا گھاڑ بات تو بات تو بات تو کیا بات ہے حافی بھئی زندہ بات جیئے آپ کیا کہنے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کےک کیا گھاڑتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کھاڑ کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کھاڑتا ایک غزل ہے کہ کسے خبر ہیں کسے خبر ہیں کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہیں کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے کسے خبر ہیں کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے در رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ غوروں میں بٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے بچھڑ پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے کیا کہنے ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھولے گے سبان اللہ تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں گولے کی طرح ایک سے بڑھ کر ایک شاہی ادا کریں ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ دیں تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ میں ہارا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا مقرر حافی بھائی مقرر با 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 کیا کہنے 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 اتنا بیٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ اس کی مرضی اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا با 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 کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ میں ہارا ہو بازری شیر دوبارہ پڑھتی بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا با با بیٹھ گیا یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے پرند اڑ گئے پیڑوں نے مو بنا لیا ہے یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے پرند اڑ گئے پیڑوں نے موہ بنا لیا ہے اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں سو اس نے وصل کا دورانیہ بڑھا لیا اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں سو اس نے وصل کا دورانیاں بڑھا لیا ہے درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں یہ کیسی چیز تھی اور ہم نے کام کیا لیا ہے درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں یہ کیسی چیز تھی اور ہم نے کام کیا لیا ہے یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں برتے تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں برتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں لا جواب میرے لگائے ہوئے دخل کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہی لاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہی لاتے ہیں کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا آخر پہ غزل ہے کہ رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کیے کسی سے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں سب پرندوں سے پیار لوں گا میں سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روک دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا میں سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا میں کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ نہیں وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے بہت ہے کیا کہنے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے سبانہ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تھر تھرار بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا شاعریہ تھی گزلے تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی کچھ کہنے کی جرت ہے رہا تندوری صاحب اور منورانہ جی اور بہت سارے شاعر جن کے شاید مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن ہاں اگر میں ان کو دیکھوں یا سنوں تو مجھے یاد آجے گا نام مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہے ہیں تو ان کی شاعریہ میں نے پہلے سنی ہوئی ہے ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی کسی نہ کسی نیوز چینل میں مشاعرے میں یا ٹی وی چینل میں بٹ تہزیب حافی کو میں فرس ٹائم سن رہی ہوں اور میں ان کی بہت بڑی بھالی فین ہو گئی ہوں مطلب ایک ایک شیر ان کی گزلے اینڈلیس بہت بہت اچھی تھی جس طریقے سے انہوں نے پیڑ کے ساتھ ایک لڑکی کی تلنا کی ہے جو جو وہ کسی لڑکی کے بارے میں کہنا چاہتے تھے پیڑ کے روپ میں انہوں نے کہا سب کچھ وہ کابل تاریف ہے مطلب بہت 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 بڑیا تھی وہ شاعری ایکچلی میں ساری بڑیا تھی اور شاعریہ بلکل سیمپل انداج میں تھی بہت زیادہ اردو کا بھی استعمال نہیں تھا تو شاید سے اس لیے آج کل کافی فیمس ہے اردو کے جو ورس ہوتے ہیں ہر کسی کو اتنے سمجھ میں نہیں آتے تو انہوں نے اردو کا بہت کم یوز کیا تو شاعر سے اس لیے ینگ جنریشن میں اتنے پاپلر ہو رہے ہیں اور ایکچل میں ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ریاکشن ویڈیو آئی ہوپ آپ کا یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ڈسکرپشن میں آپ کو انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا تو انسٹرگرام پر فالو کرنا مت گھولنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دین باب بائی